مالا میری توبا بھائی بھابی کہاں ہیں آپ لوگ بھابی کیا ہوئے آپ کو سیشان تم لوگ کب آئے پہلے آپ مجھے بتائیں آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے ہاں میں ٹھیک ہوں لیکن تم کیوں آگئے بھائی نے مجھے فون کر کے بتایا تھا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اسی وقت ٹکٹ کروائی اور پہنچ گیا بہت بری بات ہے اسد میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا نا کہ ان کو مت بتانا اب دیکھیں آگیا نا وہ مجھے فون کر کر کے بار بار پوچھ رہا تھا کیا کرتا بتانا پڑا سباب وہاں کیوں کڑی ہو I'm sorry مجھے بہت برا فیل ہو رہا ہے ایسی اسد نے تم لوگ کو بتا دیا ابھی تین دن پہلے تو گئے تھے I'm so sorry نہیں نہیں کوئی بات نہیں آپ کی صحت زیادہ important ہے آپ کو پتہ ہے سارے راستے زشان آپ کی صحت کی دعائیں کر رہے تھے Thank you میں ٹھیک ہوں صرف تھوڑا سا بی پی شوٹ ہوا تھا جی جی کچھ نہیں ہوا انہیں کچھ نہیں ہوا انہیں کچھن کے فلور پہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی وہ تو میں اچانک آ گیا ہوسپٹل لے گیا ورنہ اللہ خیر کرے ڈاکٹر نے کیا کہا ہے کوئی خطرے والی بات کوئی خطرے کی بات نہیں ہے زشان بس تھکاوٹ سے ذرا ایکزاست ہو گئی تھکاوٹ تو ہونی تھی میری شادی پر اتنا کام جو کیا بھابی آپ اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے اب ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بیلنس ڈائیٹ لیں اب فکر نہ کریں آپ صبح آگئی ہے نا یہ رکھے گی بھابی کا خیال ہاں بھئی دونوں دیورانی جیٹھانی ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو محول پڑا اچھا رہے گا گھر کا سبا بھابی کے لئے گرما کرم سوپی بنا دا ارے بھئی کیا ہو گیا تمہیں نائن اویلی دولان ہے وہ ابھی اسے مت کچھن میں بھیجو ارے بھابی کچھ نہیں ہوتا ایسی بھانے ہمڈوں بھی پھیلیں گے کیوں سبا جی جی کوئی بات نہیں ہے ابھی آپ کے لئے سوپ بنا دیتی تم میرے پاک کروئی ایک نمبر کی ایسی کوئی کہتا ہے کام کیا اے بھابی کچھ نہیں ہوتا اب وہ بھی اس گھر کی فرد ہے باہر سے منگوا لیتے ہیں ایسی ہی سب مجھے بے اولاد کہتے ہیں خدا نے پلا پلایا بیٹا مجھے دے دیا کیا میں کیا آپ کی محبت ہے بھاب دیکھانے کونسی مرڈیسن دی بھائی یہ بلڈ پریشر کی ہے سوپ بنا آپ ان کے لئے تو کر رہے سہے ڈال دوں سوپ بنا ہے بھابی کے بھابی بھڑی بھابی یہ کس کا فون ہے بھابی کے بھی فون آ رہے ہیں کیا بولوں گی میں انہیں اسلام علیکم امی والیکم السلام کیسی ہے میری بیٹی بھائی تم نتیہ گڑی گئی ہو وہاں تو بہت تھنڈ ہوگی نا بیٹا بہت زیادہ چونتیس ٹیمپریشر ہے کیا مطلب ہمیں ہم واپس آگئے ہیں لیکن کیوں بیٹا تم تو ایک ہفتے کا کیسے کہیں تھی جو ارادہ تو یہی تھا لیکن زشان کی بھاوی صاحبہ کی طبیعت خراب ہوگی تو ہمیں واپس آنا پڑا کیا طبیعت خراب ہوگی تھی ان کی بی بی شوٹ کر گیا بے ہوش ہو کر کہیں گرور گئی تھی لو اتنی سی بات کے لیے تم لوگ لوٹ کر آ گئے جی یہ خیال ہونا چاہی نا انہیں کہ دیور دیورانی ہنی مون پر گئے ہیں نہ ڈیسٹرپ کرے انہیں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹا می سب کے میسیجز آ رہے ہیں میں بہموں نے کیا تصویریں بھیجوں کہنے تصویریں بھیجو تصویریں بھیجو اب کس موں سے انہیں بتاؤ کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے ارے تم پریشان برکوئی نہیں ہوں میں ہوں گی نا میں آکے زشان سے خود بات کروں گی اور یہ جتا بھی دوں گی کیوں تم کو اتنی جلدی واپس لے کر آ گیا اب دنیا داری رکھنے کے لیے تمہاری جتھانی کی بھی خیریت پوچھی لوں گی جھوٹے موں رسے بتاؤ زشان ہے کہاں اپنے بھائی اور بھاوی صاحبہ کے پاس بیٹھا ہے اور میں کچھن میں ان کے لیے سوپ بنانے آئی کیا کچھن میں؟ اور تم سوپ بنا رہی ہو؟ ان لوگوں کو ذرا خیال نہیں ہے کہ تم نئی نویلی شادی شدہ بھی ہو اس گھر میں اور اوپر سے تھکی بھی آئی ہو امی اگر انہیں اتنا ہی خیال ہوتا تو تیسری دن ہمیں اس طرح سے واپس بلاتے اچھا چلو میں جب آؤں گی بیٹا تو تمہیں کچھ باتیں سمجھاؤں گی تو تم غور سے سننا اور سمجھنا شروع شروع میں اپنے سسرال کو خوابوں میں کر لینا وردہ یہ لوگ اسی طرح تمہیں نیچہ دباتے رہیں گی ٹھیک کہہ رہی آپ امی چلو ٹھیک ہے بیٹا اوکے اپنا خیال رکھنا پھر میں بات کروں گی خدا حافظ ٹھیک ہی کہہ رہی امی مجھے اپنا رویہ بدلنا ہوگا اپنا یہ لوگ تو میری سر پر چڑھ کے بیٹھ جائیں گے سکت بناو مجھے اپنا ناشتہ لگا دی کر کے جائیے گا کیوں تم نہیں کرو گی بھوک نہیں ہے مجھے کیا ہو گیا یار بھائی اور بھائی کیا سوچیں گے بھائی اور بھائی کیا سوچیں گے اس کی فکر ہے آپ کو اور میں کیا سوچیں اس کی پرواہ نہیں ہے پرواہ ہے تمہاری ہی تو پرواہ ہے مجھے اگر آپ کو میری پرواہ ہوتی نا تو اس طرح سے ہنیمون چھوڑ کر نہ آتے آپ کم آن یار کل رات سے تم نے مو بنایا گا بھائی بھائی کیا بھائی بھائی مجھے چھوڑیاں ہی ہیں پراؤپر ہولیڈے پلان کریں گے وہ بھی دبائی کا دبائی تو کیا اب آپ امریکا کا بھی پلان کریں گے تو مجھے فرق نہیں پڑتا میری قزن کے سامنے جو انسلٹ ہونی تھی وہ تو ہو چکی ہے واپس تو نہیں آ سکتی میرا کتنا مزاک اُڑایا جا رہا ہے کیار تم جانتی ہو اس سب کچھ میں نے جان بوچ کر نہیں کیا بھابی کی وجہ سے واپس آنا بڑا ہے بھابی تو بلکل ٹھیک تھاک ہے کونسو انہیں کچھ ہو گیا ہے اردہ نہ کرے کچھ ہو انہیں میرا دنیا میں بھابی اور بھائی کے لابہ کوئی بھی نہیں ہے پڑ میں میں کیوں آپ کی دنیا میں بھائی اور بھابی میری دنیا کا حصہ اور تم اور تم میری پوری دنیا ہو تمہارے آنے سے پہلے میری زندگی نام مکمل تھے اور اب مکمل ہو چکیے سشان پلیز یہ ڈائلوگز نا شادی سے پہلے اچھے لگتے اور اب اب اچھے نہیں لگتے ناشتہ تھنڈا اور آپ کا ٹھیک ہے تم ناشتہ نہیں کری تو میں پہ نہیں کر رہا ہوں کیے کیا بات ہوئی اوڈا آفیس سشان چلے چلتی ہوں آپ کے ساتھ مل کر ناشتہ کر لیتا ہے چلے یہ لوگیں اچھا ہے thank you یہ تو اچھا ہوا سبا آگئی کم سے کھ میرا کام تو ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے ورنہ تو کچھن میں میں اکیلے ہی کام کرتی تھی اچھا اور اس سے پہلے جو میں آپ کا آتھ بڑھاتا تھا وہ یہ سب ویکنڈ پہ ملتا تھا تب ہی ہلپ کراتا تھا پورا ویک تو میں کام کرتی ہوں ایسے کام ہوتا کیا کھانا ہی تو بنانا ہوتا ہے باقی سارا کام تو میٹ کرتی ہے ہو تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو لیکن یہ بھی تو دیکھو ماشاءاللہ کتنی ڈیشز بنتی ہیں اور پھر ان کے کلیگ ان کے لئے الگ کھانا پیک ہوتا ہے آپ ہی کیا کہہ رہے ہیں آپ نے اتنی عادت ڈال دی ہمیں کھانے کی کہ باہر کا کھانا سوٹ ہی نہیں کرتا آفیس میں ہو تو بھی کلیگ زیادہ تھے اب ریزک بارنے سے تو بڑھتا ہے نا صحیح کہہ رہے ہیں اس طرح سے بہت بڑھکتیں دعائیں ملتی ہیں یہ بات بلکل ٹھیک کیا آپ نے لیکن آج ہمیں ایکسکیوز کرتے ہیں ہمیں بہت ضروری جانے اور جلدی جانے تو اسی تھی ہے میں معافی چاہتا ہوں چلو چلے ارے بھائی یہ کیا بات ہوئی آج ایکسکیوز کرتے ہیں پلیس بہت ضروری ہے جلدی جانا چلے چائے تو پی دیتے ہیں تھی گونٹ ٹپیل نہ میں بس پونٹن میں بھی صورتے ہوگا پہا ٹکای ہوا کڈر رکھیں ورہے گا کیا ہوا دنے ہوا بعد خداعاف贈 بنانئے سبو کم سے کم زیشان کو سی آف تو کر دیتے ہیں مجھ سے چھونچلے نہیں ہوتے ہیں محبت اور ریسکٹ دیل میں ہوتی ہیں فلم کی طرح کیا دکھا آپ اور چاہے ڈال نے مجھے جوس کا دل نہیں لیکن تم جوس پی رہی تھی نا دل نہیں ہے میں کپ لے کر آتے کہا ہے تمہاری جٹھانی نظر نہیں آرہی بتایا ہے آئی رہی ہوگی دیکھو سبا اس گھر کے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لو تو ورنہا ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی اپنی جٹھانی کی نیچہ دپکے ہی رہ جاؤ ٹھیک کہہ رہی ہاں مجھے سارے معاملات اپنے کنٹرول میں لینے ہی پڑھیں گے آپ کو پتہ ہے زشان تو اپنی بھابی کی بغیر ہلتا بھی نہیں ہے اس سے پوچھ لو نا کھانے میں کیا کھانا ہے کہے گا بھابی سے پوچھ لو گھر کا ہر کام یہاں تک کہ کارٹنز کون سے کلر کیوں گے یہ بھی بھابی سے پوچھتا ہے آج کے بعد سے صرف تمہاری مرضی چلنی چاہیے سمجھیں اسلام علیکم رفت آنٹی وعلیکم السلام کیسی آپ میں تو ٹھیک ہوں صبح نے بتایا تھا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی فوراں تو میں آنے ہی سکی تمہیں دیکھتے اصل میں میری اپنی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی لیکن اب ذرا سمجھیں تو میں نے سوچا تمہاری چل کے خیریت پوچھ لو بہت شکری آپ کا اب تو کافی بہتر ہوں میں ذیشان بھی ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتا ہے دراصل اپنی ماں سمجھتا ہے مجھے ہاں بالکل ورنہ کون اپنا ہنیمن خراب کرتا ہے صرف بھابی کا بلٹ پیشر لو ہو جانے کی وجہ سے ایم سوری آنٹی میں واقعی بہت شرمدہ ہوں دراصل میں بے ہوش ہو گئی تھی پریشانی میں اسد نے ذیشان کو کال کر دی ذیشان یہاں دوڑا چلا آیا چلو خیر جو ہوا سو ہوا اب آگے ذرا خیال رکھنا آپ اتمنان رکھیں یہ دونوں میرے چھوٹے بہن بھائیوں کی طرح میں پوری کوشش کروں گی میری وجہ سے ان لوگ کو کوئی تکلیف نہ ہوں اچھی بات ہے ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ہر کسی کی سوچ ایک جیسی تو ہوتی نہیں ہے اور میں نے اپنی سبا کو شہزادیوں کی طرح پالے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ سسرال میں بھی شہزادی بن کے رہے رہے گی انشاءاللہ میں نے تو سوچا تھا کہ میری بیٹے کے سر پہ ساس نہیں ہے تو یہ راج کرے گی سسرال میں مگر یہ بھول گئی تھی کہ جٹھانی بھی تو ساس ہوتی ہے معاف کیجئے گا لیکن یہاں آپ کی سوچ غلط ہے کیونکہ میں سبا کی جٹھانی نہیں ہوں اس کی بڑی بہن اور میں اس کو ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن ہی سمجھتی خیر آپ لوگ باتیں کریں میں ذرا کچھ کام کر لوں بھلی تمہاری چٹھانی تو بہت ہی چالاک ہے میٹی چھوٹی ہے پوری برکل صحیح کہہ رہا ہے اچھا سبا اب میں چلتی ہوں بیٹا کیوں وہ کچھ سے تو بیٹھے ارے اب تمہاری انو خالہ کی طرف بھی جاؤنا ان کی بھی خیریت پوچھتی ہے پھر ہوں گی بیٹا میں دوبارہ ہوں گی چھلے آپ کو چھوٹتے شادی صرف دو انسانوں کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا ملا بلتا ہے شادی کے بعد عورت صرف اپنے شوہر کی نہیں بلکہ پورے خاندان کی عزت بن جاتی ہے اینا مشکل ہوتا ہے اپنے گھر کا سسٹم چھوڑ کر آنا لیکن پھر جب آپ سسرال میں آ جاتے نا تو پھر وہاں کے سسٹم کو اپنانا پڑتا ہے میں ان ستفزوں کی قائل نہیں میں نے تو اس دشان کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں جیسی شادی سے پہلے ہوں شادی کے بعد بھی ویسی ہی رہوں گی دوسروں کو خوش رکھنے کے چکر میں اپنی خوشیوں کی قربانی دے دینا کہاں کیا کرمنتی ہے ویسے بھی میری شادی زشان سے ہوئی اس کے خاندان سے تو نیو ہی نا لیکن سانجی خوشی کا مزہ انفرادی خوشی سے کہیں زیادہ ہوتا ہے اپنی سوچ کی بات ہے اب آپ زبردستی ہے اپنی سوچ تو کسی پر مسلط نہیں کر سکتے ہم اچھا وہ میں نے چاول بھگو دی ہیں وہ دیکھ لینا اس کو بنا لینا اور ہاں کھانے میں نامک مرچ کم رکھنا ہم لوگ زیادہ تکا کھانا کھاتے نہیں ہیں کیوں زشان کو تو اس پات سے کوئی پرابلم نہیں ہے شادی سے پہلے بھی انہوں نے کئی بار میرے ہاتھ کا کھانا کھایا کبھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اصل میں ہم سب نے کھانا ہوتا ہے نا اور تمہیں پتا تو ہے کہ اسب کو بلڈ پریشر کا مسلہ ہے تو یہ کہنا کہ پرابلم آپ کو ہے زشان بھی کیوں ڈال رہی ہے نہیں میں سے آپ ایسا کیوں نہیں کرتی اپنے لیے لگ کھانا بنا لیں مجھے اور زشان کو تیکھا کھانا پسند ہے ہم تو تیکھا ہی کھائیں گے آپ اپنا دیکھ لی جائے اور شکریہ 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 نہیں شکریہ میں نے بہت بورا کھانا بنایا نہیں اچھا ہے بہت اچھا بھابی کہنی تھی کھانے میں نمک میرچے کم ڈالا کروں شکریہ کو پیکا کھانا پسند ہے نہیں ایسا تو نہیں ہے میں نے ایک جنرل بات کی تھی کہ ہم لوگ کھانے میں زرہ مسالہ کم کھاتے تو آپ کی وجہ سے ہم پیکا کھانا تو نہیں کھا سکتے نا بیماروں والا نہیں نہیں بالکل بھی نہیں اسی لیے میں نے اپنا الگ کھانا بنا لی ہم بہت اچھرا کیا آپ کو نہ الگ ہی کھانا بنانا چاہیے میری جو دونوں بھابی ہیں نا وہ دونوں الگ کھانا بناتی ہیں بلکہ ہم نے تو ان کا کچھن بھی الگ کر دیا خیر ہم تو کچھن الگ نہیں کھریں گے دو ہی بھائی ہیں اور تو کوئی ہے نہیں دو فیملیز بھی تو ہیں نا ایک آپ کی ایک ہماری کیوں زشاں سب ایک بات بولو مورا تو نہیں مانو گئی ہم بریانی واقعی تھی کی تھی تو اس وقت کیوں نہیں کہا اس وقت اس لیے نہیں کہا کہ بھابی اور بھائی سامنے تھے اگر ان کے سامنے کہتا ہے نا تو شاید تمہیں برا لگ جاتا صاف صاف کیوں نہیں کہتا ہے کہ آپ کو اپنی بھابی کے ہاتھوں کا بناوا کھانا ہی پسند ہے میں نے ایسا کب کہا میں نے سب سمجھتی ہوں موسیقی ایسا یارب موڈ آف نہیں کرو تب آ آفیس جانے سے پہلے تھوڑے پیسے دیکھ کر جانا کچھ خریداری کرنی ہے مجھے گھر کیلئے ہاں ٹھیک ہے وہ بھابی سے لے لنا ان کے پاس ہوتا ہے بھابی سے بھابی سے کیوں بھابی سے کیوں میں آپ کی بھی نہیں ہوں ان کی نہیں پیسے میں آپ سے لوں گی گھر کی ساری گروسری کے پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں اس لئے کہہ رہا ہوں تو شادی سے پہلے گھر کے بارے میں سارا کچھ تمہیں میں نے بتا دیا تھا ہمارے گھر میں اسی طرح سے چلتے ہیں ہاں بتایا تھا لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ شادے کے بعد بھی ہمیں ان کی مرضی سے چلنا پڑے گا ارے ان کی مرضی سے کب چل رہا ہوں زشان میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنا کماتے ہیں آپ کی اپنی زندگی ہے بیوی ہے آپ کی اور آپ کی کمائی پر آپ کی بیوی کا حق ہے آپ جب آپ کو سیلری ملے گی تو آپ بھابی کو نہیں دیں گے مجھے دیں گے سبہ سب کچھ اتنی جلدی چینج نہیں کر سکتا میں کیوں نہیں چینج کر سکتا زشان پہلے کی بات اور تھی لیکن اب آپ کی شادی ہو چکی ہے آپ پہلے اکیلے تھے جو جی میں آرہ تھا آپ کر رہے تھے لیکن اب آپ کی بیوی آپ کی ذمہ داری ہے آپ کو اس کا پورا حق دینا چاہیے ہم اس ٹوپک کے بارے میں بعد میں بات کریں گے بعد میں کیوں ابھی کیوں نہیں کیونکہ ابھی مجھے سونا ہے سبہ آفیس جانا اچھا یار دے دوں گا سبہ پیسے جو لانا ہوگا لیا ان سے نہ مانگنا بس احسان کر رہے ہو مجھ پہ اسے احسان کرنا نہیں احساس کرنا کہتے ہیں گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ یہ پینٹھیں دیکھ رہے ہیں اس کو ریموف کر دینا اور یہ جو سیٹپ ہے یہ تو پورا کا پورا بدلے گا اس کے جگہ ہم وائٹ ٹھیم رکھیں گے کی ٹیبل بھی ریموف کر دینا کی وال کا پینٹ تو چینج کرنا اس کو کرٹنز دیکھ رہے ہیں یہ کرٹنز ہٹیں گے اس کے جگہ کوئی اور کلر رکھتے ہیں اگر وہ پیس دیکھ رہے ہیں اس کو بھی ہٹوا دینا سبہ یہ انٹیریر ڈیزائنر ہے میں نے بلوایا گھر کا لک چینج کروانا ہے لیکن اس لکنے کیا پروبنم کمون بابی اٹھ سو اور فیشن کیا پات کر رہے ہیں کرٹنز سے کے آپ نہیں فرنیچر یہ پینٹ کیا ہے یہ پینٹنگز میرے کازنز آ رہے ہیں میں انہیں اس طرح سے گھر میں نہیں بلوا سکتی مجھے چینجز کرنے ہیں سبہ تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہو گھر کے ڈیکور میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل پرفیکٹ ہے آپ کو لگ رہا ہوگا پرفیکٹ میرے لئے پرفیکٹ نہیں ہے چینج کرنا ہے مجھے یہ سب کچھ فضول خرچی کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ سے پیسے لے رہے ہیں اس گھر میں نا میرے شوہر کی بھی کمائی ہے بیسے میں اپنے شوہر سے لوں گی میم میرے لئے کیا حکوم ہے آپ جائیے یہاں سے سبہ جب آپ کی ضرورت ہوگی تو آپ کو بلائیں جی آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس گھر کو ہم نے بہت پیار سے بنایا اور سجایا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی کوئی بھی ضرورت ہے یہ گھر صرف آپ کا نہیں ہے میرے شوہر کا بھی ہے اور اب میرا بھی میں اس گھر میں جو چاہے کروں گی اور دیکھتیوں کون رکھتا مجھے زی شان آئے گا تو اسی سے بات کروں گی موسیقی 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 لیے پیسے دے کر تو گیا تھا یہ بات نہ اپنی بھابی سے پوچھے کیا ہو آپ بھابی نے کیا کہا ایک بات بتائیں زشان کیا یہ گھر صرف فرن کا ہے ہمارا نہیں ہے خورش ہمارا بھی ہے اگر یہ گھر ہمارا ہے تو میں اپنی مرضی سے کچھ کر کیوں نہیں سکتی گھر سکتی ہو کس نے روک ہے تمہیں آپ کی بھابی نے آپ کو اندازہ بھی انہوں نے کیا کیا آج آج میں نے انٹیریے ڈیزائنر کو بلایا تھا کہ میں گھر کا تھوڑا لپ چینج کر دوں آپ نے دیکھا یہ فرنیچر کتنا پران ہے اور پینٹ کتنا خراب ہو گیا دیوار کا کٹنز کٹنز کا کلر دیکھا ہے آپ نے میں نے سوچا گھر کا تھوڑا لپ بدل جائے گا وہ میری کینیڈا والی کزن ہے نا وہ آ رہی اپنے ہزبنڈ کے ساتھ ساتھی میں نے انو خالہ کو بول گیا کہ وہ بھی آ جائیں اب سب لوگ آ رہے ہیں گھر میں اس طرح سے تو نہیں بولا سکتے مزاق اڑائیں گے میرا میں نہیں چاہتی میری بیزتی ہو تو میں نے بولا لیا انٹیریے ڈیزائنر کو کہ اس کے ساتھ مل کر گھر کا تھوڑا لک بدل جائے گا لیکن بھابی بھابی نے اسے اتنی بوری طرح سے ڈانٹا اور گھر سے نکال دیا یہ کرنے والی حرکت ہی ان کی تیٹس ریلی پہر ہے سلوکہ اگر تم فکر نہیں کرو میں بات کروں بات کرنی نہیں ہے ان سے بات من مانی ہے اتنا بات کر سکتےوں کی بہت μια اتنا بڑا گھر ہے اس میں ہماراто ہصا بنتا ہے نا تو ہم وہ ہصا لیتے ہیں اسے بات کر سکتے ہیں اسے میں اپنی مرضی سے سجاؤں گی وہ ایسے جگہو کی جسے مجھر بس آج یہ بات کہی ہے نا آج کے بات مد کریں میں اپنے بڑے بھائی سے جوتا ہونے کا تطفہ فر پہ نہیں کر سکتا تمہاری تمام جائز ضروریات پوری کرتا ہوں کرتا رہا ہوں گا یعنی تمہاری ناجائز خواہشات پوری نہیں کر سکتا یہ بات یاد رکھنا تو تو ٹھیک ہے آپ رہیں ان کا غلام بن کر مجھے بھی غلام بنا دے ان کا اپنے بچوں کو بھی نہ غلام بنا کر رکھنا ان کا کیا پہچان ہے آپ کی آپ نے اپنی پہچان بنانے کا کبھی سوچا ہے آپ کو پتہ لوگ کیا کہتے ہیں آپ کو اسد کا چھوٹا بھائی اسد کا چھوٹا بھائی خود تو کوئی پہچان ہے نہیں آپ کی اپنے پیروں پر تو کبھی کھڑے ہوئے نہیں نہ ہی ہمیں کھڑے ہوئے دینا سبا 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 بھا بھاوی سبا اس گھر کی صرف بہو نہیں بیٹی بھی ہے جتنا آپ کو اس کی خوشی اور صحت کا احساس اس سے زیادہ ہمیں اس کے بارے میں سوچ ہے آپ بڑی ہیں سبا کی والدہ ہیں اس لیے ہم نے ساری باتیں سن لی اور پرداشت کر لی ورنہ ہم میں سے کسی کو بھی یہ بات پسند نہیں کہ ہمارے گھر کے معاملات میں کوئی تخل انتازی کرے امی کوئی آیا ہے آج کام والی نہیں آئی نا مجھے دیکھنا ہوگا اچھا اچھا دیکھو بیٹا ذرا سنبھل کر جانا ہاں جی ہاں جی اوکے خدا حافظ آپ میپ میپ مالا میری دعوی مالا میری دعوی مالا میری دعوی